نمسکار دوستو کورونا مہاواری کے چلتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں ساندار بزنس پلان ایک ایسا بزنس پلان جو آپ لوگوں کی لائف اسٹائل کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا اور ایسا بزنس پلان جسے آپ لوگوں کو ضرورت ہے آپ کے بیس کی امتی دس منٹ دینے دس منٹ اس لیے کہ آپ کو میں جو پلان بتانے جا رہا ہوں اس پلان کو صرف اور صرف سننا مات رہے اور ایک بار آپ اس پلان کو پوری طرح سے سنتے ہو سمجھتے ہو سمجھنے کوشش کرتے ہو تو نیسی طرح سے آپ لوگ اس پلان سے جھوڑنے کے لئے مضبور ہو جاؤ گے آپ کو جھوڑنا ہی ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ آج اس چینل کو آپ لائک شیئر اور سبسکرڈ بھوکیے ایسا کبھی نہیں کہتا لیکن آج آپ سے ایک نیوید رہا ہے کہ آپ اس پلان کو ضرور سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک ایسا چھوٹا سا پلان جس میں آپ لوگ کو بلکل چھوٹا سا انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگ ایک نیا جیون جینے کا طریقہ سیکھ جاتے ہو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے رویل ایٹیٹیوڈ پاور یہ رویل ایٹیٹیوڈ پاور کیا ہے دوستو میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں ایسے رویل ایٹیٹیوڈ پاور میں آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کیسے کرنا ہے انویسٹمنٹ سنوگے آپ لوگ چھوٹے رہ جاؤگے آسفر چکیت رہ جاؤگے اتنا چھوٹا سا انویسٹمنٹ ہے اور اتنا بڑا پلان ہو سکتا ہے اتنی زیادہ انکم ہو سکتی ہے آپ دیکھنا سب سے پہلے آپ لوگوں کا مہج 150 150 روپے کا انویسٹمنٹ ہے اس بیزنس کو شروع کرنے کے لئے جی ہاں 150 روپے کا انویسٹمنٹ ہے اور اس 150 روپے کی انویسٹمنٹ میں آپ لوگوں کو 50 روپے کا کیس بیک ملتا ہے جی ہاں مہدے آپ کو 50 روپے کا کیس بیک ملتا ہے تو آپ کا انویسٹمنٹ ہوا only on 100 روپیز ان 100 روپے میں اگر 150 روپے یا 100 روپے دے کر آپ ریجسٹریسن کرواتے ہیں تو اس ریجسٹریسن سے آپ کو ہونے والے تھائیتوں کے بارے میں اس پلان کے بارے میں میں سمجھاتا ہوں یہ کس پرکار کا پلان ہے کیسے آپ لوگ اس بات کو سمجھ جاؤ گے اس میں نہ کیونکہ آپ کے بلکہ آپ کے آنے والی جنرے سن کے سمپنے بھی پوری طرح سے ساکار ہو سکتے ہیں آپ کو صرف اور صرف دھیان دینا ہے کہ رویل ایٹیٹوٹ پاور کیا ہے 150 روپے جو انویسٹمنٹ کروائے جارہے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا اسے ایٹیٹوٹ پاور کی بات کرتے ہیں چھوٹے سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کو شروع کرنا ہے آپ کا ایک چھوٹا سا پلان اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے 150 روپے دیئے آپ کے 50 روپے کیس پیک آئے آپ کا ٹوٹل اماؤٹ لگا 100 روپیز اور اس 100 روپیز کے بعد آپ کو ریفرن کوٹ ملتا ہے مہودے آپ کو ریفرن کوٹ ملتا ہے اسے ریفرن کوٹ کو آپ کو اپنے مہج دس فرینڈز میں شیئر کرنا ہے سمجھ رہے ہو میری بات ہے آپ کو یعنی کی اپنے دس دوستوں کو اسے اسے ریفرن کوٹ یعنی ان کی ریجیسٹریشن کا ٹائم ہوا only on 7 days 7 دن میں 10 لوگوں کا ریجیسٹریشن کروارہ ہے آپ کو یہ تو چھوٹی سی investment بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں صاحب ہم کیوں 100 روپے دیں اب سے پہلے بھی اتنی ساری کمپنی آئی جنہوں نے میں مانتا ہوں نام لینا اچھت نہیں ہوگا آپ کے وشواس کو پوری طرح سے خراب کیا ہوگا وشواس کو توڑ دیا ہوگا وشواس کا خون کیا ہوگا لیکن یہ ایسا کام نہیں ہے آپ کو 7 دن کا ٹائم ہی لہتا ہے اور 10 لوگوں کو اپنا ریفر ریفر ہوتے ہیں 5 لیول ہوتے ہیں اس 5 لیول پہ سب سے پہلے لیول کتنے آپ پہ سامنے 5 سب سے پہلے نمبر ایک پہ ہم بات کرتے ہیں 5 لیول کی بات کر لیں 5 لیول پہ سب سے پہلا لیول اس لیول کا نام ہوگا سب سے پہلے اگر آپ سات دن میں آپ لوگوں نے سات دن میں آپ لوگوں نے 10 لوگوں کو اپنا ریفن کوٹ سے ٹیا ہے مہین سو پہ پہ تو آپ ٹیم لیڈر بنتے ہیں نمبر دو پہ ہم بات کرتے ہیں جی ہاں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا کیونکہ بہت امپورٹن بات ہے آپ ویڈیو کو انت میں دیکھو گے کہ آپ مان جاؤ گے اس بات کو کی ساندھر پلان ہے اور آپ اسے کرنے کے لئے مجبور ہو جاؤ گی نمبر دو پہ ہم بات کرتے ہیں سلور کی نمبر تین پہ ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی یہ لیول ہے ہم ہو دیں ٹیم لیڈر سلور نمبر تین پہ گولڈ نمبر چار پہ ہم بات کرتے ہیں گولڈ کے بعد جونیر ڈائریکٹر کی جونیر ڈائریکٹر کی اور نمبر پانچ پہ ہم بات کرتے ہیں سینئر ڈائریکٹر کی یہ پانچ لیول ہیں ٹوٹل آپ لوگوں کے سامنے آپ کو دیکھنا ہے کہ پہ پہلا سینئر ڈائریکٹر سب سے امپورٹنٹ جو پوست ہے وہ یہ سینئر ڈائریکٹر کی ہے اور آپ کی جو انکم ہے وہ ٹیم لیڈر سے ہی شروع ہو جاتی ہے پورے آپ اس پروجیکٹ کو سمجھنے کوشش کیجئے کیسے آپ لوگوں کی انکم شروع ہوتی ہے کس پرکار سے آپ لوگ کما سکتے ہیں کس پرکار سے آپ لوگ سماج کی سوا بھی سامنے رہتے ہیں چلیے اب میں کہا آپ کے سامنے پانچ لیول سینئر ورڈ سینئر ڈائریکٹر پہلے سات دن میں آپ لوگوں کو مہج سات دن کا ٹائم ہے اور دس ریجسٹریشن آپ لوگ کو کروانے ہیں دس ریجسٹریشن زیادہ نہیں ہے دس ریجسٹریشن کا مطلب سو روپے میں لوگ زردہ کھا کر دیواروں پہ بھی پیک کرتے ہیں وہ کتنی غلط بات ہے آپ لوگ تو یہ مانی بروسہ نہیں ہے تو ایک بار تو یہ بروسہ کر کے چلیے اگر نہیں بھی ہے تو آپ یوں سمجھیں دس ریجسٹریشن کرواتے ہیں آپ لوگ کا پہلا لیول کمپلیٹ ہوا یعنی آپ ٹیم لیٹر تک رہ جاتے ہیں سمجھ میری بات ٹیم لیٹر تک آپ رہ جاتے ہیں نمبر دو پہ یہ پہ 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 ایک ریجسٹریشن کی آپ لوگ کو 20 روپے ملنے سو ہو جاتے ہیں آگے اینڈنگ بڑھتی جاتی ہے آپ تو سیر پہ سیر پلان سمجھ جائیے دس دن سات دن کے انترہ آپ لوگ کو 20 روپے ملنے گے یعنی کی 20 into 10 سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو یعنی 20 روپے ملتے کتنے لوگوں کے 10 لوگوں کے آپ کی انکم ہوئی 200 روپے سمجھ میں آرہی میری بات اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے سے پانچ روپے یعنی جو پہلا روپل تھا ٹیم لیڈر کا پہلا روپل تھا اس میں تو آپ لوگ کو 20 روپے مل رہے روپی پہلے 20 روپی تھی اب 10 روپے آج ہو جائے گی اب آپ کی قیمت کم کی گئی ہے اس کا بہت بڑا خائدہ آپ کو آگے ملنے والا ہے سر یہ ہے آپ ویڈیو پورا دیکھیں پورے پلان کو سمجھے آپ کو سمجھ آئے تو آپ اسے جوئن کریں نہ سمجھ دوسری سے لے پہنچ روپی ملنے سمجھ دوسری 5 روپی 10 روپی ملنے سمجھ ہوتی ہے سمجھ 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 دیکھ 10 into 10 میں کہا آپ لوگ نے 10 لوگ کا ریجیس کر وایا پر ریجسیشن آپ لوگ کو ملتے ہیں 10 روپیز is equal to 100 یعنی کہ آپ کی انکم 200 plus 100 یعنی پہلے آپ کی double income تھی اس وار آجی ہو گئی اب ایک ماترہ آپ لوگ ultimate ہے آپ کے پاس سوچنے کا کہ ایسی کون سی کمپنی رہ جاتی ہے ایسے کون سی institute رہ جاتے ہیں جو انکم جانا کرنے کے بعد کم کرتے ہیں یہ ہاں یہ ہی وہ قوال کی بات ہے کہ اس کا بینی پٹ آپ کو ملے گا یہ پیسے آپ کی ہیں تو اب آپ کو ملتے ہیں 100 روپیز 3rd level آپ کا آتا ہے جی gold 2nd level آپ کو میں نے بتایا 3rd level آپ کا آتا ہے gold اس سے gold والے level پہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے لوگ ہو جاتے ہیں 100 اور ان 100 کا آپ کو پیسے ملتے ہیں 100 روپیز 100 کے 10 روپیز ملتے ہیں تو آپ کے amount ہو جاتی ہے 1000 روپیز آپ اکیلے نہیں ہیں ہر ایک بندہ وہ لے کے آتا ہے timing رکھے گا آپ کے پاس only on 7 days اب دیکھنا سب سے پہلے آپ نے کیا 7 days میں 10 رجیسٹریشن آپ کو پر رجیسٹریشن 20 روپیز ملے 20 into 10 is equal to 200 اس کے بعد آپ لوگوں کو 10 روپیز ملنا سکو ہوتے ہیں نیول آپ کا سیکنٹ آتا ہے سیلور والا اور اس سیلور میں 10 into 10 is equal to 100 نمبر 3 پہ آپ کا نیول آتا ہے گولڈ ہے اب آپ لوگوں نے 100 لوگوں کو کاؤنٹ کیا اور 100 پہ 10 لوگوں کے آپ کے پاس منی آتی ہے 1000 روپیز 1000 روپیز نمبر 4 پہ آپ آتے ہیں جونیر ڈائریکٹر تک نمبر 4 پہ آپ آتے ہیں جونیر ڈائریکٹر تک اس جونیر ڈائریکٹر میں آپ دیکھو گے 1000 آپ کے سامنے لوگ ہیں اور ان 1000 لوگوں کی آپ کے پاس 10 روپے پر رہتی کے آتے ہیں تو آپ کی انکم ہو جاتی ہے 10,000 10,000 روپیز نمبر 5 کے ہم last stage کی بات کرتے ہیں اور اس سینئر ڈائریکٹر میں آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس لوگوں کی سنگیہ ہو جاتی ہے 1000 سکمہ ماہ کی سامنہ 10,000 اور 10,000 میں آپ لوگوں کو پر ریکٹی نیزتے ہیں 10 روپے آپ کی انکم 1,000,000 در ہو جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں دیکھو گے کہ میں ایک بار دوبارہ ان چیزوں کو کلیر کر دیتا ہوں ویڈیو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا میں نے کہا آپ دیکھو گے ساتھ دیگ میں 10 ریجیسٹن 20 روپے پر ریجیسٹن آپ کو ملے 200 روپے اس کے بعد 10 روپے ملنا شروع ہوتے ہیں پھر آپ لوگ نے 10 ریجیسٹن کروائے اس کے 100 روپیز ملے آپ نے 100 کروائے آپ کے نیچے والے بھی کرتے ہیں آپ نے جیل لوگ کروائے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں تب آپ کے پاس یہ آنسی آت میرے آپ یہ مقصصف سنا کی دیکھ اور 1 لاکھ یہ آپ کے انکم کی بات ہوتی ہے چلیے اب ہم آگے اور بتاتے ہیں آپ کو دو پرکار کے پلان کے وارے میں چلچہ کرتے ہیں کتنے پرکار کے پلان ہے یہ تو آپ کے لیول ہوئے پانچ اب پلان آپ کے پاس ہے دو پرکار کے ایک ہے لیول انکم اور دوسری ہے پرڑے انکم نمبر ایک پہ ہم باپ کرتے ہیں لیول انکم لیول انکم اور نمبر دو پہ ہم بات کرتے ہیں پرڑے انکم ایک تو لیول انکم ہے اور ایک آپ کے سامنے پرڑے انکم کس پرکار سے آپ لیول انکم اور پرڑے انکم کی بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو بتایا گیا کہ فرس لیول سے آپ لوگ کو 20 روپیز اور 2nd to 5th لیول ملنا سکھ ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے گا 5th لیول تک یہ آپ لوگ کے total و ریجیسٹریشن ہے پانچویں لیول تک آپ کے total ریجیسٹریشن پہنچ جاتے ہیں 11,11110 میں نے کہا 500 لیول ہے اور آپ کے ریجیسٹریشن کی سکھیار 11,11110 لوگ ریجیسٹریشن ہو چکے ہیں آپ نے اکیلے نے نہیں کیا یہ کام وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ٹیلی کی بات کی تیم لیڈر کی بات کی تیم اتنے لوگوں میں آپ دیکھو گے اس کی انکم جو ہوتی ہے وہ 11,000 اور 200 روپے کی انکم ہوتی ہے یہ آپ کی انکم ہے بہت ہے آپ نے بیجنس شروع کیا تھا صرف اور 200 پیسے اور آپ انکم یہاں تک ہو جاتی ہے پانچ میں لیول تک آتے اگر آپ اس سے کم لیول پہ بھی رہتے ہو تو بھی آپ لوگ کی چھاندار انکم ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تو آپ کی ٹوٹل انکم ہوئی لوگوں کے حساب سے 11,110 آپ لوگوں نے لوگوں کو جوڑا پی 11,1,200 اس کے علاوہ آپ کے سامنے آکر سکتے جو آپ دیکھنا کس پرکار کیا ہے وہ آپ دیکھو گے کہ جیسے 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 لوگ پہ 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 لوگ کو 50 LED TV ملتے ہیں LED Color TV ملتے ہیں آپ لوگ کو اور وہ اس کا timing رہے گا آپ کے سامنے 30 دی دی دن کا ٹائم ہے 20 دن میں اگر لوگ اس تیسرے لیول کو پہ کرتے ہیں تو آپ 50 LED TV ملتے ہیں 30 دن میں چلیے اگر آپ لوگ 4th لیول پر جاتے ہیں تو آپ لوگ کو ٹائم 4th پہنچ کوئی کے نام سے آپ پیچھے مت ہٹنا یہ ہی چارج آپ کو آگے چل کر بہت بڑا منافہ دینے والا ہے پر پر دے مینٹیننس چارج کی ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھ نا میں آپ کو ایک ڈائیگرام کی دعا پر دے مینٹیننس چارج سمجھاتا ہوں نمبر یہ تو آپ کا لیول بہا 1 2 3 4 5 اور لیول کے بعد ایک آپ کا مینے کہا مینٹیننس چارج اور نمبر تین پہ آپ کا انکم پر دے پہلے لیول پر اگر آپ لوگ 20 روپے کا پر دے مینٹیننس چارج دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی انکم ہوگی 10 روپے آپ کو 10 روپے کا نقصان ہو رہا یاد اٹھنا کیوں ہو رہا اس بات کو سمجھنا یہ ملے گا لیول پہ 20 روپے 20 کا ڈبل کی جی اگر آپ 40 روپے کا مینٹیننس چارج کرتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں 100 روپیز وہاں پہ دیکھنا آپ لوگ کو 20 روپے دے کے آپ کو تسکل رہے تھے اس بار آپ لوگ 40 روپے دینے پڑ رہے ہیں مل رہے ہیں 100 روپیز یہ نمبر روپیز پرڈے کی بات کر رہا ہوں ہے پرڈے کی بات چل رہی ہے آپ کی انکم ہوگی 1000 روپیز نمبر 4 پہ ہم بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے 160 روپیز پرڈے دیا تو آپ دیکھو گے کہ 10 thousand into 1 آپ کی انکم ہوگی پرڈے اور آپ چارج دیتے 320 روپے دیکھو آپ پانچ ہوئے لیور پہ 320 روپے کا چارج پرڈے دیتے ہیں تو آپ کی انکم ہوگی 1 لاک پر دے اب کوئی بھی اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں کی مودے ایک ایک لاک روپے پرڈے دیں گے تو کیوں پریشان ہوئے ہیں تو یاد رکھنا اس بات کو دیے تو تھے آپ نے 100 روپے اور آپ کمار رہے لیکن جو لوگ لگاتار آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کی اور آپ کی محنت کا پرینام ہے تو ایک اور ایپورٹنٹ بات یہ سمجھا دیتا ہوں کہ رویل ایٹیٹوڈ پاور ہم اس پریوار کے ساتھ سے ہیں اور آپ نے پتری کا زنو ہوتا ہے تو یاد رہے اس کو پتری کے زنو پر 21 روپے دیے جاتے ہیں اور بیٹی کے زنو پہ میں نے آپ کو بتا دیا 21 روپے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھو گے اگر آپ کی سیسٹر یا بیٹی کی کوئی سالی بغیرہ ہو تو دو سے پانچ لاکھ روپے تک کنیادان یہ جو آپ نے مینٹینس چارٹ دیا تھا اسی میں سے کٹ کی ملتا آپ لوگ کو دو سے پانچ لاکھ روپے کنیادان اور جو کی لون ریفنڈیبل ہوگا آپ کو ویکل پلان ملتا ہے آپ لوگ کو ویکل پلان ملتا ہے آپ لوگ کو دو سے دس لاکھ روپے تک بزنس لون ملتا ہے دو سے دس لاکھ روپے تک بزنس لون ملتا ہے اور کوئی بیماری بیشیس ہوتی ہے تو آپ لوگ کو ایک لاکھ روپے رویل ایٹیو باور کیور سے دی جاتے ہیں لیکن ان تمام باتوں میں سرط یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو کمپنی جوئن کرنے کے ایک سال بعد سے شکریہ ہوتے ہیں اس بات کا دھان رکھیں کہ آج آپ لوگ نے اس کمپنی کو جوئن کر لیا تو اس کے بعد آپ کو بیٹی ہوتی ہے 200 روپے آپ کی بہین کی ہے 2 سے 5 روپے کنیادار ویکل پلان بزنس پلان اور بیواری میں 1 روپے ملتے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ بزنس پلان تھا آپ لوگ اسے دیکھئے گا سمجھنے کوشش کیجئے جیدہ زیادہ اسے زڑے آج میں یہ نہیں کنگا کہ سیمبر کو لائک سیر سبسکرائب کریے آقا